جہاں میاں فاطمہ تزہرہ یہ فیکٹری کون سی ہے یہ وہ فیکٹری ہے جہاں سٹیل تیار نہیں ہوتا جہاں لوہا تیار نہیں ہوتا جہاں چینی تیار نہیں ہوتی یہ شگر مل نہیں ہے بلکہ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پہ فاطمہ تزہرہ کے آئے نہیں کی اور فاطمہ تزہرہ کے جانشین وہ بچیاں پیدا ہوں گی جو مصطفیٰ کریم کے مشن کو بھی آبے بڑھائیں گی آئیشہ کی تعارض کا درس بھی دیں آرہ تکبیر نارہ ریسال جامعہ فاطمہ دزہرہ آخر کار کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سیرت النبی کانفرنس پیش کی ہے آج سیرت النبی کانفرنس bunس کا انعقاد کیا ہے آج کفار تو ان کا نشانہ اسلام ہے مرتدین ان کا اسلام و مجھے اسلام ہے زندی ان کا نشانہ اسلام ہے یہود کا نشانہ اسلام ہے حلود کا نشانہ اسلام ہے نصارہ کا ان شانہ اسلام ہے یہ تو بیرونی طاقتے ہیں جو اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں اور کچھ اندرونی طاقتیں ہیں کئی وہ جاہل قسم کے پیروں کے شکل و صورت میں ہیں کئی وہ جاہل قسم کے پاچیوں کے شکل و صورت میں ہیں لیکن یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے اس عمد کے اندر وہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایسے چنگل کو پیدا کیا ہے دنیا جسے امام محمد رسا کے نام سے جانتی ہے اللہ رسول اللہ کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کہ اسے چارہ جو ہی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے اور تدریس کے شہنشاہ بھی ہیں باصلائیت علماء بھی ہیں اور ہر میدان کے اندر یہ باطل کموں توڑ جواب جو ہی اسلائیت بھی رکھتے ہیں حضرت اگرامی قدر اور آج یہاں پہ جلوہ بار وادی کشمیر کے اور جمع کشمیر کی آن بانشان حضرت مولانا عبدالرشید دعودی صاحب جن کی خداوت کا ڈنگا پوری ریاست کے اندر اور بیرون ریاست ہر جگہ بج رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کی تحریک ان کی آواز اور ان کے مشن کو اللہ تبارک وطالعہ سلامت رکھے حضرت اگرامی قدر اب وقت کے اندر مجھے جکڑ دیا گیا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر باتیں کرنی ہیں اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں یا اللہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں البتہ میرے پروش سے پہلے میرے ساتھیوں کی تقریر بھی آپ میری ہی تقریر سمجھے چاہے وہ مولانا عبدالمجید صاحب ہوں یا مولانا عبدالحمید صاحب ہوں ان حضرات نے بہت اچھے طریقے سے اپنا مسلک ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی امثال اور ایسے نہ ڈر عالم ہماری عالم ہماری جماعت کے اندر کسرک کے ساتھ پیدا فرمائے حضرات اگرامی وقار جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس وقت فتنے مو کھول لیں فتنے زیادہ سے زیادہ آ جائیں اس وقت عالم کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے وہ میدان عمل میں آئے اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں حضرات اگرامی قدر یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کے اندر آنے والو یہ سیرت النبی کا اندرس کے اندر آنے والو ہمارے چھوٹے بھائی سید آفتام شاہ صاحب نے وہ تو ہیں آفتاب اور خاندان نبوت کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں الحمدللہ ان وہ چاہتے تو خاندانی وجاہت ان کے پاس تھی وہ تصویح پھیر سکتے تھے وہ تعویز لکھ سکتے تھے وہ ہیلے کر سکتے تھے وہ لوگوں کو آپ نے کسی طریقے سے بس چند ایک تھوڑا سا فراد ہی تو کرنا ہے لوگوں کو وہ آپ نے دام تزویر کے اندر لے کر کے اپنی دکان چمکا سکتے تھے لیکن انہوں نے دکان نہیں کھولی فیکٹری کھولی سید آفتاب صاحب نے دکان نہیں کھولی فیکٹری کھولی ہے یہ کون سی فیکٹری ہے اور فیکٹری کا اتنا پیارا نام ہے کہ ایسا پیارا نام بھی کہیں نہیں مولتا جان میں آفتاب صاحب یہ فیکٹری کون سی ہے یہ وہ فیکٹری ہے جہاں سٹیل تیار نہیں ہوتا جہاں لوہا تیار نہیں ہوتا جہاں چینی تیار نہیں ہوتی یہ شگر مل نہیں ہے بلکہ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پہ فاطمہ دوزہرہ کے آئے نہیں کی اور فاطمہ دوزہرہ کے جانشیر وہ بچیاں پیدا ہوں گی جو مصطفیٰ کریم کے مشن کو بھی آگے بڑھائیں گی آئیسا کی طہارت کا درس بھی دیں حضرت اکرامی قدر یہ سید آفتاب صاحب کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں ڈیملا کی سرزمین پر جنیائر کی سرزمین پر یہاں باولی کے پاس میں فاطمہ دوزہرہ ادارے کے سائے کے اندر یہاں سیرت النبی کانفرنس کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ حضرت کو اکٹھا کر کے پیغان دینے کی کوشش کی ہے آخر کار کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سیرت النبی کانفرنس پیش کی ہے آج سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو آج اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر دیکھیں گے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور جہان کے اندر دیکھیں گے آج کفار تو ان کا نشانہ اسلام ہے مرتدین ان کا اسلام و مجھے اسلام ہے زندگی ان کا نشانہ اسلام ہے یہود کا نشانہ اسلام ہے حلود کا نشانہ اسلام ہے نصارہ کا نشانہ اسلام ہے یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں اور کچھ اندرونی طاقتیں ہیں کئی وہ جاہل قسم کے پیروں کے شکل و صورت میں ہیں کئی وہ جاہل قسم کے پاچیوں کے شکل و صورت میں ہیں لیکن یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے اس عمد کے اندر وہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایسے جنرل کو پیدا کیا ہے دنیا جسے امام محمد رضا کے نام سے جانتی ہے ایک ایسے جنرل کو اللہ نے ہندوستان کی رہتی کے اوپر پیدا کیا ہے دنیا جسے امام محمد رضا کے نام سے جانتی ہے یہ امام محمد رضا کون ہیں یہ امام احمد رضا وہ ہیں جو صدی کے اکبر کے جانشین فاروق عاظم کے جانشین عثمان و علی کے جانشین صحابہ و تابعین کے جانشین جن کو اللہ تعالیٰ نے امام احمد جمام احمد بن حمل کی جرعات بھی دیا ہے امام غزالی کا علم بھی دیا ہے امام سیوتی کی فکر بھی دیا ہے وہ میدان میں آئے اور ایسا آئینہ دکھا دیا اور ایسے داخلی فرصے ہوں یا خارجی فطرے ہوں ہر ایک کا مطور ایسے جواب دیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے کسے چارہ جو ہی کا وار ہے یہ وار وار سے بار ہے حضرات اکرامی قدر اعلیٰ حضرت کی ایک فوج ہے جلیل اعلیٰ حضرت ہیں اور عالیٰ حضرت کی ایک فوج ہے اسی فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام اسی کے ہیڈ کوارٹر کا نام جامعہ نائیًی مرادبات ہے اسی کے ہیڈ کوارٹر کا نام جامعہ منظر اسلام ہے یہ وہ ادارے ہیں کہ جہاں سے فوجی بندے گئے وہ راج الحمدللہ یہ وہ فوج ہے جو کالی وردی نہیں سفید وردی پین کر کے میدان کے اندر آ کر کے ہر پاتل کو موتوڑ جواب دے رہے ہیں آج آج لوگ مجھے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جناب والا بڑی سخت سبانہ آپ استعمال کر رہے نہیں کرنی چاہیے میں کہتا ہوں میں تاریخ خادن ست علمہ علم ہوں سیرت عثوانی میرا خصوصی موضوع ہے میں نے آل حضرت کی سیرت پڑی ہے میں نے حضور محدی سے سورتی کی سیرت پڑی ہے میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کی سیرت پڑی ہے میں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی سیرت پڑی ہے میں نے حضور مفتی آزم ہند کی سیرت پڑی ہے میں نے حجت الاسلام کی سیرت پڑی ہے میں نے حضور تعبی شریعہ کی سیرت پڑی ہے میں نے حضور محدی سے قبیر کی سیرت پڑی ہے میں نے حافظ ملت کی سیرت پڑی ہے میں نے مجاہد ملت کی سیرت پڑی ہے میں نے حضور تعبی شریعہ کی سیرت پڑی ہے حضور صدر اللہ فاضل کی سیرت پڑی ہے حضور صدر شریعہ کی سیرت پڑی ہے اور طریقہ بتانے کے لئے بھی کافی ہیں کسی اور کی رہبری اور عنوائی اور ہزائیت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آئے لوگ کہتے ہیں نہیں جناب والا جن کا اشارہ میرے ساتھوں نے ابھی کیا فلان شخصیت کے اخلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے جی کیوں ہے جی آپ کو پتہ نہیں کہ ان پیروں کی دعا پتہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی لیکن بدعا بڑی لگتی ہے قوم کو اللہ بنانے کا بہترین فارمولہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے دعائیں نہیں دعا قبول فرماتا ہے پاک وردگار عالم اور ہمیں جو لوگ کہتے ہیں اب جو زبان بند رکھو ہم زبان بند کر دیں گے جو رہے کہتے ہیں عبد الحمید چپ ہو جاؤ عبد المجید چپ ہو جاؤ فاروق مصبائی چپ ہو جاؤ قائد ایلی سن چپ ہو جاؤ چپ ہو جائیں گے پہلے بے شرع پیروں کو باشرہ بننا پڑے گا بننا پڑے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک عالی حضرہ سیرت النبی کانفرہ علماء اعلی سنہ تم کیا سنجھتے ہو لمبے بال رکھ کر کے آدمی ولی نہیں بنتا لمبی تصویر رکھ کر کے ولی نہیں بنتا علماء کے خلاف بھوم کے ولی نہیں بنتا نبی کی سیرت اپنا کر کے ولی بنتا یہ کونسا فارمولہ ہے یہ کونسی بات ہے لوگوں کو توہم کے اندر واہم کے اندر اسلام نے واہم کی وادی سے نکال کر کے حقیقت کی زمین پر حملہ کڑا دیا ہم اس کو ولی مانیں گے اور ایک بات دو تین باتیں ہیں ہم جذبات میں پیروں کے خلاف بولتے ہیں بے شرع پیروں لیکن جہاں تک بے شرع پیروں کا تعلق ہے تو قادری پتہ ہمارے گلے میں موجود ہے بے شک بے شک کیا دبے کیا دبے یہ ایسے تھوڑے مولا عبدالمجید بول رہے ہیں قادری پتہ ہے یہ مولا عبدالحفیز ایسے تھوڑے بول رہے ہیں قادری پتہ ہے یہ مامارے ملت ایسے نہیں بول رہے ہیں قادری پتہ ہے کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ ہارے تکبیری ہارے انسانہ خلیفہ حضورت آج شیعہ ہارے تکبیری ایک بات کی میں وضاحت کروں بات یہ ہے کہ ہم بے شرع پیروں کے خلاف لیکن باہ شرع پیروں کے ہاتھ میں ہم نے بھی ہاتھ دیا ہے باہ شرع پیروں کے ہاتھ میں ہم نے بھی ہاتھ دیا ہے ایسا پیر بناو ایک مارڈن یہ بھی ہے میں یہ آل کروں گا باہ شرع پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا لیکن یہاں پہ ایک بات لوگ سمجھنے سے قاسر ہیں پیر الگ چیز ہے سید الگ پیر الگ ہے اور سید الگ ہے سید جو بھی ہو جیسا بھی ہو کیسا بھی ہو وہ ہمارے دل کا سرور بھی ہے آنکھ کا نور بھی ہے سید جو بھی ہو ہم سید کا احترام کرتے تھے کرتے ہیں آخری دن تک انشاءاللہ سید کا احترام کرتے رہیں گے اب ہماری لڑائی سعادات کے خلاف نہیں سید ہمارے سر کا تاج ہیں ہماری لڑائی بے شرع پیروں کے خلاف ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ سید پیر ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ پیر سید ہوں بہت سے پیر تو ہیں لیکن وہ سید نہیں اور بہت سے سید تو ہیں لیکن وہ پیر نہیں سعادات قابل احترام ہیں لیکن وہ بے شرع پیر کوئی اگر یہ کہیں اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے میرے ایک مثال کے ذریعے بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں پورے ملک کے پوری دنیا کا ایک اصول ہے وہ اصول کیا ہے پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ اس ملک کی فوج پہ ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے حضور سے آواز آئے کس پہ ہوتا ہے اس لیے کہ فوج بادر کے اوپر کھڑی ہے دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اپنی جان کو ہاتھیں بھی کے اوپر رکھ کر کے فوج کھڑی ہے تو فوج کھڑی ہے تو ڈی ایم اپنا کام کرتا ہے فوج کھڑی ہے تو سی ایم اپنا کام کرتا ہے فوج کھڑی ہے تو ملک کا سارا نظام چلتا ہے اور اگر فوج غافل ہو جائے ملک تباہ و پرباد ہو جاتا ہے تو ملک کی فوج کو آرمی کہتے ہیں مصطفیٰ کی فوج گولبا کہتے ہیں یہ ہے حضور کی فوج یہ ہے حضور کی فوج یہ ہے مصطفیٰ کی فوج اور الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ایلم جی بھی ہے ہمارے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون بھی ہے ہمارے ہاتھ میں توپ بھی ہے لیکن لوہے کے نئی قرآن کی آیتوں کی مصطفیٰ کی حدیثوں کی اب اگر کوئی بیرونی طاقت آئے گی ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جنابے والا یہ تو غریب سے مولوی ہیں منکہ کیوں حجین کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں منکہ اور ان کے پاس اے سی نہیں ہیں منکہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی میں جو فوج سو جاتی ہے اس کا ملک تباہ ہو جاتا ہے جو اے سی میں سو جائے بڑی گاڑی میں بیٹھے اس لئے کہ فوج کے لیے یہ فارچنر گاڑی نہیں ہوتی شخت ایمان ہوتی ہے اور الحمدللہ یہ جتنی حضور کی فوج بیٹھی ہوئی ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج ہے لیکن اگر علماء کی اجازت ہو اور آپ دو منٹ کا ٹائم دے میں ایک شکوہ کر دوں کر دوں بولو بولو کر دوں شکوہ شکوہ غیروں سے نہیں اپنے سے ہوتا ہے آپ ہمارے اپنے ہیں اس لئے آپ سے ایک شکوہ کرنے لگا وہ شکوہ کیا ہے آج جماعت اہل سنت عوام اہل سنت مسلک اہل سنت کے عوام کا مزاج یہ ہو گیا آج ساری مداریس کا جائزہ آپ لے سرنکوٹ سے لے کر کے پہنچتا ہو وہ رضیوں سے لے کر کے جمعہ کشمیر تک آئے ہمارے مداریسوں کی حالت ہوئے کہ آج ہماری قوم کروڑ پتی بھی ہے آج ہماری قوم کے پاس اربو روپے بھی ہیں آج ہماری قوم کے پاس سب کچھ ہے لیکن بہت سے مداریس ایسے ہیں جہاں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج کی چھاونی کا نام مدرسہ ہے وہ چھاونی کے اندر بساؤ کا ڈال نہیں ہوئی ہے بہت سے علماء ایسے ہیں چھے چھے مہینے ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے بہت سے علماء ایسے ہیں انہیں صرف درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہو کہ جن لوگ انہیں دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھی کیا ہم لوگوں کو فیس بک کے اوپر جو دنیا دالیاں دیتی ہیں ہمارے پاس سینے میں دل نہیں ہے آج جو تانوں تشریف کرتے ہیں کیا ہم نے آپ نے آپ کو سینہ سی پر ہم تو ہی پاگل ہیں منطق پڑھنے کے بعد فلسفہ پڑھنے کے بعد حصول حدیث پڑھنے کے بعد حصول فکر پڑھنے کے بعد قرآن کی بیشمار تفصیل پڑھنے کے بعد حدیث کا ذخیرہ کھنگالنے کے بعد ہم گالیوں کے لئے بھی تیار ہیں کیا ہو؟ اس لئے ہم جان جو دے سکتے ہیں مصطفیٰ کے چمن پہ آج نہیں آنے دیں گے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ہمارے ایک امام ہے جس کا نام امام محمد رضا ہے کس نے کہا تھا امام محمد رضا کہ میری تیری طرح مولوی کا نام نہیں امام محمد رضا وہ ہے جس کی ملکیت کے اندر بریلی کے آٹھ گاؤں تھے امام محمد رضا وہ ہے جو بق کے راجہ تھے اور کسی نے کہا حضور بڑا سخت کلم آپ استعمال کرتے ہیں تھوڑی نرمی تو کر لے نا آلہ حضرت یہاں کچھ سیاست ہو آگے نرمی کس کے تعلق سے نرمی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف بہنکے جو صدیق کے خلاف بہنکے جو عثمان و علی کے خلاف پتواس کرے جو مولائے کائنات کے خلاف پتواس کرے جو حسنین کے خلاف پتواس کرے جو مائے آسے مائے آئیشہ اور فاطمہ دوزہرہ کے خلاف پتواس کرے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے یہ جو وہ مقدسات اسلام ہیں کہ احمد رضا کا سینہ انسی تیروں کے سامنے حاضر ہے ان بزرگوں کی طرف تیر نہیں جانے دیا جائے گا احمد رضا کا سینہ ان تیروں کو روکنے کے لیے موجود ہے حضرات اب ان دیوانوں کو کوئی کیا سنجھائے گا اس لیے کہ ہم ان کے جانشین ہیں حضرت ساتھ بن مقاس نے دریائے دجلہ کے اندر گھوڑے گڑا دیئے تھے میں سبھی اتنا کہنا چاہتا ہوں جس وقت طوفان آتا ہے دریائے سلمی کے اندر کوئی آدمی پار ہونے کی جسارت نہیں کرتا دریائے دجلہ دنیا کا بڑا دریائے ہے جس ساتھ بن مقاس نے گھوڑے چون دڑائے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے ساتھ بن مقاس اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے اور جانتے تھے کہ یہ سامنے حضور کے دشمن کھڑے ہیں زور سے آواز آئے زور سے آواز آئے یہ سامنے پار حضور کے دشمن کھڑے ہیں بیٹ میں دریائے تجلہ ہے اور جیتے ہیں جی ہم حضور کے دشمنوں کو نہیں دیکھ سکتے گھوڑا دڑانا ہل کا کام تھا حفاظت رب نے فرمائی ہے حضرت اگرامی قدر ہو میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور شکوہ کروں گا اللہ کا واسطہ یہ ڈنڈا پیر یہ ہیلا پیر یہ بہانہ پیر یہ بیشرا پیر یہ شریعت کے باغی پیر یہ توہید سے نعاشنا پیر یہ مقام رسالت نا سمجھنے والے پیر اور میں نے ایک چلنج کیا تھا چلو کل مرکزی جاوہ مرشد کے اندر یہ جتنے بیشرا پیر ہیں یہ آئیں اور قائد اہل سنت کے سامنے سورہ فاتحہ مخارج کے ساتھ پڑھ کے سنا دیں فاروق مصوائی اپنی زندگی ان کی غلامی میں لکھ لے گا تمہارا مبلغ علمی یہ ہے اور جن سینوں کے اندر پورا قرآن موجود ہے قرآن کی تفسیر موجود ہے حضور کے حدیث موجود ہیں اس لیے میرے مصطفیٰ نے یہ نہ فرمایا الباجیون ورسط الانبیہ حضور نے نہیں فرمایا الفیرون ورسط الانبیہ حضور نے فرمایا یہ منظر اسلام کے فارغ یہ جانعہ شفیہ کے فارغ یہ جانعہ نینیہ کے پرورتہ ان کے بارے آقا نے فرمایا العلماء ورسط الانبیہ نارے تکبیر نارے رسالہ ورسط الانبیہ علیہ السنہ مسلکہ علیہ ہر ولی کامل ہمارے سر کا تاج ہے جو شریعت متحرہ کا پابند ہو چاہے وہ سالک ہو یا مجذوب ہو جو سالک بھی نہیں مجذوب بھی نہیں ہے کیا بھلا جو سالک ہو یا مجذوب ہو وہ ہمارے سر کا تاج آنکھوں کا دور دل کا سرور اس کو ہم مانیں گے باقی جتنے بے شرح ہیں اللہ کا واسطہ سنیو میرا پیغام آن کرو آپ ان کے پاس مت جاؤ آپ کو اگر بزرگوں سے محبت ہے نیاز مانو اور اس نیاز کے اندر یہ کہو یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں ایک لاکھ روپیہ پچاس ہزار روپیہ گیارہ سو روپیہ گیارہ ہزار روپیہ خاجہ غریب نواز کے لیے عصال سواب کروں گا فاتحہ پڑھ کے مدرسہ جامعہ فاطوہ دو زہرہ کو دے یہ ہے طریقہ نیاز اور ایک بات حضرت ایک کشمیر کے اندر میں نے سنا ہے کہ ایک چرسی پیدا ہوا جس کا نام عویس اب رضا تو مناسب نہیں ایسے نام کے ساتھ لگنا لگنے دیں گا اب ایسے چرسی ہے کوئی کشمیر میں اب مجھے کشمیری تو سمیہ میں نہیں آتی کچھ لوگ انہیں ترجمہ کر کے بتایا اور کچھ وہ اردو تھوڑی بہت ہیں اب جو آدمی چرس بھی کے ممبر پہ بیٹھے بولو ممبر کی توہین ہے کہ نہیں جو چرس پہ کر کے ممبر کے اوپر بیٹھے وہ بکواس سہی کرے گا تو کیا کرے گا ایک بات یاد رکھیں اللہ کی عزت کی قسم یہ دور ہے اگر یہ خیطہ پیر پنجال میں ہوتا چھٹی کا اگر دودھ یاد نہ کروا دیتا تو مصوائی دام نہ رکھیں یہ ہے دور لیکن اوپیس چرسی وہ ہمارا چیلنج ہے اگر ماں کا دودھ پیا ہے جگہ تم متعین کرو یہ آلہ عرب کے غلام آئیں گے دلائل کا مبار لے کے آئیں گے مطور جواب دینے کے لئے تیار نارا تکویر نارا رسالت قائدہ علی سنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدیب علی سنت مرفقر اسلام حرد اللہ مولانا مفتی فاروق اسے مصباحی صاحب کا بڑا جلالی خطاب نایاب آپ اور ہم سب سننے کی سہادتیں حاصل کر رہے تھے دعا کریں اللہ تعالی جماعت علی سنت کہ اس مرد خلاندر کو سلامت رکھیں ترابران دعوازیں کہیں آمین آمین